پولیٹس لگ چکی ہیں ابھی ہم اس کو سائٹ کریں گے اسیم پورا آنے چاہئے ہیں یہ حوج 50 سینچیں پورے ہیں تو ابھی ہم دکھاتے ہیں آپ کو یہ اسیم اینڈی ٹیپ سے یہ دیکھو اینڈی ٹیپ سے ہم آپ کو ناک دکھتے ہیں یہ ہماری تردعونہ سینٹ ہم نے آپ کو دکھایا تھا اور تر سٹایل والی یہ کاف و ابھی ہم نے اس کی بند کر دکھئے ہیں آپ کو دکھایا بھی ہے یہ دیکھو ہمارے اسیلہ بھر کر چکے ہیں اسلام کو یور کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہے امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کرتہ سٹائل جو شہر ڈیرہ تو اس کی جوانا آستین کیسے چڑھاتے ہیں تو اس کے حقے ہم نے پلیٹس کافی لگانے چھوٹے اور پلیٹس بھی دینی ہے یہ بہت سارے کمرٹس آ رہے تھے کہ یہ آپ کالے بھی آ رہے تھے کہ آپ کرتہ سٹائل کے بازو کیسے چڑھاتے ہیں وہ وہ طریقہ بتا دیں تو یہ ہم نے کمیز بنائی تھی تو یہ آستین اس کے گھڑائی سے آگئے ہیں دیکھ سکتے ہیں بھی یہ دونوں آستین ہیں یہ وہی میں نے پہلے ویڈیو آپ کو دکھائی ہے تو وہ اسی کمیز کے آستین ہیں تو یہ ہم آپ کو بتانے کا کیسے لگاتے ہیں طریقہ بتائیں گے اور کف اس کے آگے کف ہیں اگر پلیٹس لگانے ہم نے وہ بھی ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے تو یہ ابھی آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کیسے لگتے ہیں یہ آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ آپ کو سمجھ جا سکیں تو ہمارے ساتھ رہنا کہ کیسے لگایا جاتے ہیں کف کیسے لگایا جاتے ہیں پلیٹر کیسے لگتی ہیں تو یہ سارا طریقہ ہم آپ کو بتائیں گے کورتس ٹائل کی صحیح تو آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں پوری ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے یہ بھی ہم جو کورتس ٹائل آستین ہے نا اس کے آگے ہم کف لگائیں گے کف بغیر بکروں کے آستین کے آگے پلیٹس ہوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں ہم کپڑے کو بٹھا رہے ہیں ڈبل کر رہے ہیں پونے دو انجھ کف یہ ہم نشان لگائیں گے پونے دو انجھ پہ اس کو ہم کپڑے کو فول کریں گے ساتھ سے باندھ دیں گے اس طرح سے یہ بغیر بکروں کے کف ہیں اسی طرح کسٹ مرنے مانگئے ہیں اس کی ویڈیو پہلے ہم دکھا چکے ہیں ہم نے کمیز کی کٹنگ دکھائی ہے ہماری ویڈیو چل رہی ہے تو ابھی بہت ساری ہماری بہنوں نے بولا کہ جو نامیں اس کی سٹیچنگ بھی بتا دو ہم آپ کو سٹیچنگ بتائیں گے اور اس کے آگے کف لگانے پلٹ سم لگانے ہیں پہلے ہم آپ کو کف لگانے کا طریقہ بتا رہے ہیں اس میں پھر بتائیں گے پلٹیں کیسے لگتی ہیں ہمارے ساتھ رہنا ہمارے پوری ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آسکے ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ہم اپنی طرف سے بہت میند سے بناتے ہیں ویڈیو تاکہ کسٹمر کو جو ہماری ویور ہیں دیکھنے والے ہماری بہنیں جو گھر میں کام کرتے ہیں ان کو سمجھ آسکے یہ چودہ انچ پہ ہمیں نشان لگائیں گے دیکھو ہم نے چودہ انچ پہ نشان لگا دیا جو آسکین کلائی سے گلائی ہے وہ ہم نے تیار چھیں انچ لانی ہے تو یہ ہم نے چودہ انچ پہ پیس لے لیا ہے ہم نے ایک آسکین پہ ابھی دوسرے آسکین پہ پیس لے کریں گے ابھی ہم اس کو لگائیں گے ابھی بترکہ بتائیں گے آپ کو ابھی ہم اس کے اوپر یہ سرائل لگائیں گے کیوں جو ہم نے اس کی پلیٹس بنانی ہے چھوٹ چھوٹی جو چونٹن بولتے ہیں ٹانکہ مشین کا بڑا کرنا ہے ہم نے ٹانکہ مشین کا ہم فل کریں گے دیکھو یہ مشین کا ٹانکہ بڑا کر دیا ہم یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ نے سائل لگائی ہے سین کو دھاگہ ملے دا کر رہے ہیں یہ دیکھو ابھی اس کو ہم دھاگہ کھینچیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمیں ہاتھ کے مگلی سے بڑا 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 اس کو مگلی پہ ہم دھاگہ لپیٹ دیا ہے ابھی ہم اس کو ساتھ ساتھ اس کو تاکہ کھینچتے جائیں گے یہ پلیٹے بنتی جائیں گی چھوٹی چھوٹی ایک تو ہاتھ سے بڑی پلیٹے لگاتے ہیں اگر وہ ہاتھ ہاتھ نہیں ہیں یہ صحیح لگا کے یہ پلیٹ چھوٹی جو چھوٹن رائے دی ہے وہ ہم نے بنانی ہے یہ کسٹمر نے ہسین کٹھائی کروائے ہیں تو ہم نے بولا کہ ہم آپ کو ویڈیو دکھا دیں اس کی فرمیشی بھی آ رہی تھی یہ کٹھا سٹیل کا طریقہ بتا دیں سٹیچنگ کا تو بس ہم نے آج یہ کام کرنا تھا تو ہم نے بولا چلو ویڈیو بنا لیتے ہیں تاکہ آپ کی بھی ہلپ ہو سکے جو ہمارے بھائی بہنے بھائی جہیں گھار میں دیکھتی ہیں جن کو سیکھنا ہے تو یہ آسانی سے ہم کو سمجھ آ سکیں ہم نے ناب طول بھی کرنا ہے اس کا اس میں جتنا زیادہ کپڑا ہو تو اتنی زیادہ پلیٹیں آ سکتی ہیں گھنہ ہو سکتی ہیں بڑی ہو سکتی ہیں یہ وہ کپڑا کے حساب تھا جہاں مارکہ جتنا کپڑا تھا اس صاحب سے ہم نے اس کا پلیٹس لگا رہی ہیں جتنا بھی بڑا زیادہ کپڑا آگی سے لوگیں حسینوں کا تو اس کی زیادہ گھنی آئیں گی گھر لگا لیتے ہیں تاکہ یہ دھاگا آگے پیچھے نہ جائے ہم اس کو برابر کر رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس ساڑ پہ ہم نے گھر لگا دی تھی ابھی اس کو ہم دھاگی پکھائیں چاہیں گے اس کو ہم برابر کریں گے یہ ابھی صحیح ہو گیا تقریبا انشاءاللہ یہ پلیٹس لگ چکی ہیں ابھی ہم اس کو صحیح کریں گے کف کو ڈبل کریں ٹکل لگانے کا طریقہ بتاتے ہیں اس طرح کف کو ڈبل کریں ہمیں ڈبل کف کر لیا ہے یہ ابھی اس کو ٹکل لگائیں گے دیکھیں درمیان میں ٹکل لگانے سنٹر کے لیے ابھی ہم لگانے کا طریقہ ہم بتائیں گے یہ کف کیسے لگانا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھا بھی اولٹی سیڈ ہے کف کی اور یہ اندر والی سیدھی یہ بھی اسین کی بھی سیدھی ہے اور کف کی بھی سیدھی ہے آپ نے اسی طرح اس کو لگانا ہے یہ ابھی دیکھ سکتے ہیں یہ کف ہے ہمارا ٹھیک ہے اور یہ اولٹی سیڈ ہے اور یہ اولٹی سیڈ ہے اور یہ سیدھی سیڈ ہے دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ اسین کی جو ہے نا یہ بھی سیدھے ہیں یہ دیکھو تو ہم نے سیدھے ساتھ سیدھے رکھنا ہے یہ دیکھو یہ بھی سیدھا ہے یہ بھی سیدھا ہے ٹھیک ہے اولٹی سیڈ کف کی اوپر رکھنی ہے تو ابھی ہم نے اس کو برابر کرنا ہے درمیان والے ٹک کو بھی خیال کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی تھا ہے یہ ہم نے ٹکا لگایا ہے یہ ٹک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹا سا ٹکا نظر آپ کو آتا ہے یہ ٹکی کی ساتھ ٹکا ملانا ہے دیکھو ٹکی کی ساتھ ٹکا ملانا ہے اس کو برابر کرنا ہے دیکھو ابھی جو لین لگی ہم نے بھانڈی تھی یہ نظر آپ کو آ رہی ہو گی یہ لین اس لین پر ہم نے سرائی لگانی ہے تو ابھی ہم دیکھاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم اس کو سرائی لگانے لگے ہیں یہ دیکھو جو لین لگی ہوئی ہے نا اسی لین پہ ہم نے جانا ہے تو کسٹو کا برابر آئے گا اس کو ہم برابر رکھیں دونوں کو اوپر نیچے کپڑے کو کھال کرنا ہے کہ دونوں کو برابر رکھنا ہے آپ نے یہ ابھی دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ یہ ہم نے دیکھو یہ پلیٹس یہ دیکھیں کیوں گے ابھی سرائی لگانا کہتے ہیں آپ کو اندر سے بتائیں کیسے لگاتے ہیں دیکھو بھی یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی جو سرائی لگی ہے اس کے اوپر ہم اس کو جو ہمرا کپڑا فولڈ ہے نا پہلا ہم نے کہا فولڈ کیا تھا ابھی دیکھ سکتے ہیں ابھی ہمیں اوپر رکھے اس کو سرائی لگائیں گے ابھی اس سین الٹائے دیکھو ٹھیک ہے نا یہ سرائی نہیں در آ رہی ہے آپ کو نا یہ سرائی کیوں پر آنا ہے دیکھو دیکھ سکتے ہیں ابھی لائک یہ اس سین الٹی سیڈ ہے ٹھیک ہے ابھی ہم کپ کو بند کر رہے ہیں اندر کی در سے پھرے سنگل میں لگایا ہے نا ابھی اس کو کپ کو دیکھو یہ سرائی اوپر کپڑے کو رکھ کے سرائی جگہ رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی ہماری سرائی لگ چکی ہے اس تین کی یہ ہمارے کپ لگ چکے ہیں دیکھ سکتے ہیں ابھی دونوں طرح یہ دیکھیں یہ بھی لگ چکے ہیں اور یہ کپ بھی لگ چکے ہیں ابھی ہم اس کو ناپہ ہے ہمارے انی سینج یہ سرائی کی نشان ہے یہ سرائی تک آئیں گے انی سینج ήٹ ہم نے انی سنجھ اس struggling host اسی طرح یہ آپ نے کے خشیل کرنا ہے کہ اسین کو ناب لینا ہے کفٹ لگا گئی کہ آیا اسین ہمارے پورے ہیں یہ دیکھو یہ بھی ساڑھے انیس ہے یہ بھی انیس تھیار آ جائے گا ٹھیک ہے ٹکا لگا ہوئے ٹھیک ہے اب یہ جو اسین یہ شورلڈر ہے نا کمیز کا یہ دیکھو یہ ہم نے سائل لگائی ہوئی ہے اس کے ساتھ ملانا ہے ٹھیک ہے یہ کمیز کو دیکھ سکتے ہیں بھی دیکھو یہ فرانٹہ کمیز کا یہ بیگ ہے اور اس کو اسین کو ہم نے جو تیری کی سلائی ہے نا اس کے ساتھ برابر رکھنا ہے ٹکے کے ساتھ ٹھیک ہے اور یہ جو بھان ہے نا یہ بیگ کی طرف ہے یہ سلائی دباؤ ہے تو آپ نے ایسے رکھنا ہے اس کو اور اس کو برابر کر لینا ہے یہ دیکھو جو ہمارا سین کٹی ہوئی ہے جو ہم نے ادھر چھوٹا سے ٹکا لگایا ہوئے تو اس کو آدھی ہیں جو بڑا کے یہ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے سائل کرنی ہے یہ ٹکے سے سائل کرنی ی ہیں ایسے لے آنی ہیں اور در یہ دیکھو بھی ایسے کٹی ہے یہ دیکھ سکتے ہی بھی یہ ادھر سے لیا ہو گیا آپ تو در ادھر سے تک لیا ہو گیا کہ اس کو اس م لگانا لگئے ہیں جدر ہم نے بتایا تھا آپ کو جوڑ دیکھو یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا آدھی اینچی دباؤ ہم نے اسین کا چھوڑا ہے ٹکا لگا ہوا تھا جدر اس نے اسین شروع کیا دیکھ سکتے ہیں بھی یہ سنٹر اس کا لگا ہوا ہے یہ دیکھو ٹکا نظر آ رہا ہوگا صحیح ابھی ہم اس کو سلائی آدھی اینچ پیر کی لگا رہے ہیں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں سلائی یہ سیدھ سلائی ہماری لگ چکی ہے ٹھیک ہے ابھی جو یہ ایل کرتہ سٹیل آستین ہے نا وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں ابھی سیدھ ہم نے سلائی لگائی ہے ابھی ہم اس کو لگانی ہے یہ ٹکا لگا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں ابھی ٹکا لگا ہوا ہے میں آسان طریقہ بتاتا ہوں ٹھیک ہمارے ہ vom taken کے ساتھ یہ جو ہمارا اس جو اٹھیک ہمارا اس اکھ میں اس کو چاہی لگنا ہے اس طرح اس طرح joint کے ساتھ ایدھر ابھی پیر کےfillے لگانی ہے نھکر میں اس کے ساتھ آپ نے اس لئے اس کو چاہی لانا ہے ابھی آپ کو دیکھاتے ہیں ابھی دیکھ سکتے ہیں ابھی ابھی ہم اس اس کو جہاں نھکوا لگایا تھا نکر میں قوانے میں تو آذر سے ہم اس کبڑوں کو دونوں کو برابر رکھنے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم دوسری طرف لگانے لگے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی غور کریں آپ یہ دیکھیں ابھی اس کو پیٹس ہے لگایں گے یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی غور کیے کریں ابھی دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم یہ کیسے لگا رہے ہیں ہمارے سائے لگ چکی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو اسٹین ہے نا یہ ہم نے جو کرتہ سٹیل میں جو ہم نے اسٹین لگایا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس طرف کی یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم اس کو بند کریں گے آپ تکردے بتاتے ہیں بند کرنے کا یہ ابھی دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم اس کو سیڈوں کو اس لائے لگا رہے ہیں اسٹین کمیز کی شیڈ کی ہم سیڈوں پر ایپ سے لے کے اوپر چیز کا کمر سے اور یہ دیکھ سکتے ہیں نشان لگی ہوئی ہیں نراز کی بھی لگی ہوئی ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی لگا دیا اس لگا دیا اس لگا بگا دیا ابھی دیکھو ابھی بیک سٹر کے لگی ہیں ابھی چس سے لگائی ہیں ابھی ہم کپڑے کو سیدھے کریں گے دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم سیدھے سائی لے جائیں گے اس کو ابھی آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ ہم کیسے سائی لگا رہے ہیں پہلے ہم کمیز کو سیڈ سے بند کیا اوپر چیز کا ایڈیا ہے یہ تک ابھی ہم اس کو جو آستین چڑھائے تھے نا کورتر سٹیل کے یہ ابھی ہم اس کو سیدھے سائی لے جائیں گے تو گھر سے دیکھیں گے تو آپ کو پوری ویڈیو سمجھ آئے گی دیکھو لی ہم نے چھینج آگی سے کم پان کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم اس کو کف کو آگے سے ہم دیکھو کیسے کھول کر رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی آستین جو ہم نے لگائے ہیں یہ آپ نظر آ رہے ہیں یہ کف یہ ہمارے دیکھ سکتے ہیں ابھی جو ہم نے کف آگے میں لگائے ہیں پریٹ لگائیں آپ کو دکھائی تھی یہ ہمارا آستین کرتا سٹیل شیڑ کر یہ تیار ہو چکا ہے یہ ابھی دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو آستین ہم نے آپ کو دکھائی تھی کرتا سٹیل والے یہ کف دیکھو ابھی ہم نے اس کے بند کر چکے ہیں آپ کو دکھائی بھی ہے یہ دیکھو یہ ہمارے آستین لگ چکے ہیں یہ مکمل ہو چکے ہیں دیکھو بھی بہت صفائی سے بیک فرینڈ سٹیل کو بلوکل یہ صفائی سے آگئے ہیں تو آپ کو سمجھ بھی آگئی ہوگی ویڈیوبی یہ کیسے لگائی جاتے ہیں مطابع کی كی لگائی جاتے ہیں پریٹر کیسے لگائی جاتی ہیں اور صفائی motive کیساں لگائی جاتے ہیں آپ کو مفہاد آگے ہوں گے اور وہ سمجھ بھی آگئی ہوگی یہ کیسے بنتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری ویڈیو کو لائک دیمیں لائک کیے کریں شئیر کریں اور سبسکرائب کیے گئے گئے تو تاکہ ہماری جو نئی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں آپ کو بہ آسانی پہنچ سکے تو نیکس ویڈیو کیلئے اللہ حافظ